آخری بات سنا رہا ہوں اللہ کا ایک وہ بات بولنے والے کے لئے بھی سننے والوں کے لئے بھی نصیح کا ذریعہ بڑھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج برمایا دیل پورے عرب میں بھیل چکے پورے عرب میں بھیل اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے دنیا سے جانے والا چند مہرے ویرے واقعی ہیں بہت تھوڑا وقت میرا بات ذریعہ جائے کہ میں نبی اللہ کے نبی نے حج کی اس کے بعد مہرم ربی اللہ اول میں وہ آفتہ بری صاحب زلحجہ کے مہنے میں حج ہو رہا ہے ایک لا سے زیادہ صحابے کرام موجود کے ساتھ ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں خدوا دی دیا اگلے دن دس زلحجہ ہے زلحجہ میں صحابے کرام مینہ کے میدان میں اس مینہ وہی میدان ابراہی باری صاحب اپنا بیٹا اسماعیل سوا وہی مینا کے میدان جس میں اللہ کے نبی نے سعود زبا کی قربان کی اسی مینا میں اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا پتاو کونسا دین ہے پتاو کونسا مہینہ ہے پتاو کونسا اعلان ہے اس خواہ سے یہ سارے کونسا آخر میں فرمایا اللہ تم سے میرے والے پوچھے کہ میرا دین تم نے پہنچا ہے یا نہیں کیا جواب دو گئے صحابے کرام نے ہم غلم کر کے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے ہم نے سارا دین ہم تو پہنچا دیں گے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اگلے سال اس میدان میں تم سے بری ملاقات نہیں ہو گویا یہ اس میدان میں اب تم آخری زیارت مجھے پھر فرمایا میں تم سے پہلے روحاظت پر پہنچو اور وہاں میں تمہارا انتظار کرتا پھر فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بہا شرمندگی ہوئی اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ دیچے ہوئی میرے بھائی ہم کو وہ سنے کے خزار نہیں اللہ کے نبی کیا نہیں کرا میں کیسے تم کو اللہ کے سامنے لے جاؤں گے یہ میری امت کے جوان تو توبہ کرے ایسی زندگی سے کہ جس زندگی لے کر کہ ہم جائیں حضور کے سامن حضور فرما تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تو اللہ کے سامنے لے جاؤں بس یہ توبہ کر کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے اور اگلی نئی زندگی شروع کریں گے ایمان والی اخلاق والی کردار والی زندگی اسی میں ہم سب کے لئے کامیابی ہے موسیقی